اسلام علیکم ناظرین سب دوستوں کو ہمارے چینل پور نور میں خوش آمدین دوستو آج جہاں ہم آپ کے لئے بہت انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ضرور ہوئے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی دوستو اگر آپ بھی کسی کے نام کے یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو کسی کے نام کا سٹار کے بارے میں جانا چاہتے ہو یا کسی کے نام کے وزیشفے کے بارے میں جانا چاہتے ہو تو ابھی کمنٹس باکس میں ہمیں لکھیں ناظرین آج کی ہماری ویڈیو ہے نوشین اور افضل کی لائب سٹوری کے بارے میں تو دوستو ویڈیو کو بہت سے سنیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں ایسے لوگوں کا سیارہ مریخ ہے نگینہ ان کا ہیرہ یکوت پخراج ہے ان لوگوں کے لیے بیسٹ کلر سرک غلابی اور کرمزی کلر ان کے لیے بہت اچھا ہے ان دوستوں کے لیے پھول غلاب کا پھول ان کے لیے بہت بیسٹ ہے اور ان کے لیے اچھا دن وہ منگل کا ہے اور علم اور عداد کی روشنی میں ان کے لیے فگر اور نائن کا بہت اچھا ہے اچھے دوستوں میں شامل ہیں اسد اور کوس اور ناموافق دوستوں میں شامل ہیں سور جوزہ دلو اور ہوت ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد ہر چیز کو پھا لیں اس میں ذرا سے بھی تخیر نہ ہو وہ چیز جنہیں مل جائے اور اس پر قبضہ جمع لیں یہ ایک بچوں کیسی عادت ہے بڑے ہونے پر اس خواہش پر عمل نہیں کیا جا سکتا اس دنیا میں رہنے کے لیے اس عادت کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے ایسے لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے حسن جوانی اور صحت کا خیار رکھیں اور وہ واقعے اس کا خیار رکھتے ہیں اسے اس کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی فضولیات سے گریز کرتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ لوگ ان کی متصر کون شخصیت کے طرف کھینچے چلے آئیں اور ایسے مرد اپنی طرف متوجہ دیکھ کر بے اپنا مسارت حسوس کرتے ہیں اس کے دل کی گلشن میں ارمانوں تمنوں عارضوں کے فلوارے کے لیے لگتی ہیں اور ان میں خواہشات جلوہ گر ہوتی ہیں اور وہ ان اثرات میں گھر پر سرور لطف اندوز اور لذت مسوش کرتے ہیں ایسے افراد اپنی صحت کا بہت خیار رکھتے ہیں شادی کے بعد بھی وہ اپنی صحت تندرستی اور حسن کا خیار رکھتے ہیں اور وہ حسین نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو برج ہے وہ توانائی صحت اور حسن کی علامت ہے اس لیے انہیں حسن اور طاقت کا نشان بھی کھا جاتا ہے ایسے لوگوں کا جو پھول ہے وہ بڑے ہی جذبات تھی جو شیلے اور اپنی بات منوانے والے لوگ ہوتے ہیں خودنمائی کے قائل ہوتے ہیں ان کے نزدیک محبت اور نفرت کے شیدت ایک جیسی ہوتی ہیں وہ بڑے خود اعتماد ہوتے ہیں مستقبل پر گہری نظر رکھتے ہیں اور احسان لینا بالکل پسند نہیں کرتے ہیں وہ تامیری سوچ کے مالک اور خدمت خلق سے سرشار ہوتی ہیں ان کے مزاج میں بڑی بیچینی پائی جاتی ہے وہ بلا مقصد دوستی کے خواہ ہوتے ہیں ہمدردی ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بری ہوتی ہے کچھ ہم آپ کو ان کی کلر کے بارے بتائیں کہ سرخ جو رنگ ہے یہ رنگ تونائی طاقت حوصلہ مندی اور موت و حیات و زنگی کے علامت سمجھا جاتا ہے گہرا رنگ سرخ جسمانی قوت کا آئینہ دا اس رنگ کو استعمال کرنے والے پور اعتماد ہوتے ہیں اور یہ بڑے جذباتی اور گرم جوش طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ان میں انتقامی جذبہ بڑی شیدت سے پایا جاتا ہے یہ لوگ اپنے دشمن کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے سرخ رنگ پسند کرنے والے لوگ بڑے خود اعتماد اور ہمیشہ پور امید رہنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگ انتہا پسند ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے جذباتی پانک کی وجہ سے زیانی زندگی بسر کرتے ہیں تاہم یہ لوگ اپنے حساسات کو چھپانے کی پوری کوشش کرتے ہیں یہ لوگ خطرناک حد تک بھی جا سکتے ہیں مگر یہ لوگ دوسروں کو یہ موقع کبھی نہ دیں گے کہ وہ لوگ ان کی کسی کمزوری سے وقفیت حاصل کرسکیں یا ان سے فیدہ اٹھا سکیں یہ اپنے اوپر حیرت انگیز طور پر قابو رکھتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ہنگامی حالات میں بھی یہ لوگ اپنے حواس برقرار رکھتے ہیں ایسے لوگ اپنے اندر بے حساب حاصلہ اممگیں اور آزویں رکھتے ہیں اور آگے سے آگے بڑھنا پسند کرتے ہیں ایسے افراد سربستہ رازوں خفیہ معاملات اور دوسرے لوگوں پر اعتماد کو فوقیہ دیتے رہتے ہیں اور ان کے کام بھی آتے رہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ لوگ ان قسم کے لوگوں کو افراد پر تلاش کر کے ان سے کام لیتے ہیں کیونکہ وہ ان پر ہر طرح کا اعتبار کرتے ہیں یہ لوگ سنگین قسم کے رازوں کو بھی اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں یعنی کہ محفوظ رکھتے ہیں اور کسی پر بھی اظہار نہیں کرتے ہیں اس طرح کی لوگ دوسروں کو بھی اپنے اعتماد میں لے لیتے ہیں ایسے افراد کی اعتماد کو ٹھیس نہیں پچھاتے لیس اپنی اشاری اور چلاکی سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں ایسے افراد نفسیات میں کمال رکھتے ہیں اور افراد کو روحانیت اور زنگی کے سربستہ رازوں کو اٹھانے سے دیتے چلس بھی ہوتی ہے یہ اپنے نتائج اور تحقیقات کو دوسروں کے سامنے لانے کے لیے کتابیں لکھ سکتے ہیں یہ لوگ اس قسم کے تحقیقات بھی کام کر سکتے ہیں کہ بنیل اور انسان کو فیدہ ہو اس لیے یہ تابع نائی کے ذریعے کو تلاش کرتے ہیں اور دنیا میں خوراک کی کمی اور کلت کو دوسر کرنے کے لیے بھی جد و جہد کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے انتھا یعنی انتھاک میند سے بھی کام لیتے ہیں ایسے افراد دل اور سرطان کی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے ایسے افراد پیش پیش رہتے ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے تحقیقات کرنے کی لگن میں بھی مصروف رہتے ہیں ایسے افراد اعلیٰ قسم کے افسران بھی ہوتے ہیں خلوص حمیز اور دیانہ دار ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ